آج کی 21 صدی میں سائنس اور ٹکنالوجی کی ترقی کے بدولت وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے انسان جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہ کیا تھا میڈیکل سائنس اور ریبورٹی ٹکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انسانی زندگی کی ہر سہولیات اس وقت اپنے اروج پر ہیں انسان اکثر اپنی اوقات کو بلا بیٹھتا ہے اور وہ اللہ کی قدرت اور اس کی فطرت کو بدل کر تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ کائنات اور اس کے جسم کا ملک کا مالک اللہ ہے اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہے وہ جس کی مرضی اور حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے اور وہ ہر زمانے میں چاہے تو دنیا کے طاقتور اور صاحب اختیار انسانوں کو بھی نامرود اور فیرون کی طرح پاک کی دنیا کے لئے عبرت بنا دے آج کی اس ویڈیو میں ہم موجودہ دور کے ایسے مشہور لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے قدرت کو چالنج کیا تھا اور باقی دنیا کے لئے عبرت کا نشان بن گئے نمبر ایک مشہور امریکی سنگر سانگ رائٹر اور رائپر ٹنگ ڈیکشن کو کام عمر کے اندر میوزک کی دنیا میں اتنی کامیابی اور شورت ملی کہ وہ اس کے سر پر سوار ہو گئے اسے لگا تھا کہ یہ لوگ اسے بے تہاشہ چاہتے ہیں اور ہمیشہ چاہتے رہیں گے اور اس نے اللہ کو چالنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک ایک سال کے بعد لوگ میری خدا کی طرح پوجہ کریں گے یعنی خود کو خدا کا درجہ دے رہا تھا میں آنے والے وقتوں میں اتنا مشہور ہو جاؤں گا کہ لوگ مجھے سجدہ کرنے لگیں گے ٹھیک ایک سال کے بعد امریکی ریاست پرورڈا کے اندر کچھ لوگوں نے اس کی گردن پر مسلسل فائر کر کے اس کے قتل کر دیا حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی قتل کی واردہ تھی ہی نہیں بلکہ ڈکیٹی کی واردہ تھی جس کے اندر قتل کے چانسے سے انتہائی کم ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا ہمیشہ کچھ ہی دنوں کے اندر لوگ اس کا نام منا کر بھول چکے ہیں اور کسی نئے کی تلاش میں ہیں اور یوں اللہ نے اس شخص کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا نمبر دو اپنے ٹائم کی دنیا کے سب سے لرجری اور اڈوانس شپنگ کے مالک نے ایک بیچار پر اللہ کو چالنج کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتنی اڈوانس ٹکنالوجی کے ساتھ خدا بھی چاہے تو اس شپ کو نہیں ڈبو سکتا اور پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ آٹھ سو بیاسی فر لمبا ایک سو پچتر فٹ اونچا جہاز چودہ اپریل انیس سو بارہ کے اندر نورٹ ایٹ لائٹنگ اوشن کے اندر ایک بڑے آئیس پر ٹکڑا کر دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا اور اپنے ساتھ پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کی جان لے گیا دنیا میں آج تک بڑے بڑے بہری جہاز ٹوٹ کر تباہ ہو چکے ہیں لیکن ٹائٹائنگ کو آج تک عبرت کے طور پر دنیا اس کے نام سے پہچانتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر اس کشتی کا مالک تو بن سکتا ہے لیکن نہ اس سمندر کا مالک ہے اور نہ ہے خود اپنی جان کا نمبر ٹین انیس سو پچاسی کے اندر برسیلی کے ٹینگ روڈر نیل نے اپنی تقدیر کے اندر اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں الیکشن چیت گئے تو پھر خدا بھی مجھے پریزیڈنٹ بننے سے نہیں روک سکتا برسیل میں انیس سو چونسٹھ پچاسی تک آر وی نے ملک پر قبضہ کیا ہوا تھا اور انیس سو پچاسی کے اندر اوفیشلی طور پر الیکشن جیت کر یہ برسیل کا پرائم منسٹر بننے ہی والا تھا لیکن کچھ ہی دیر پہلے اپنی کابیابی کے چالیس میں دن ایک انتہائی خطرناک انویکشن کی وجہ سے اس کی اچانک موت ہو گئی اور اس کا یہ دعویٰ اور چیلنج بلکل حضورہ رہ گیا نمبر چار گازوزا گازوزا انیس سو اسی کی دہائی کے اندر برسیل کا ایک بہت بڑے مشہور سنگر تھا اس کی دولت و شہرت کا نشاہ اس کے سر پر سوار ہو گئے ہاتھ پار کرنے لگا تو اس نے میوزیکل کانسٹ کے اندر سگرٹ کا دعاں اڑاتے ہوئے بڑے تکبر کے ساتھ کہا تھا کہ خدا یہ دعاں تمہارے لیے ہے یہ اللہ کی توہین کی کوشش کی گئی تھی کہ میں خدا کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور نہ ہی اس پر یقین رکھتا ہوں یہ سب کامیابی ہیں میں نے خود ہی حاصل کی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر بتیس سال کے عمر کے اندر انیس سو نوے کے اندر ایڈز کی وجہ سے اس کی موت ہو گئے نمبر پانچ آج کا جدید دور کے مشہور سائنس دان سٹیفن ہاکی کو کوئن نہیں جانتا وہ واجہ طور پر خدا کی وجود کا انکارے تھا کیونکہ سٹیفن کہا کرتا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی کریٹر موجود ہے بلکہ انار کو فزکس کے ہم وضاحت کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم انسان بھی زمین پر بسے ہوئے ہیں اپنی کتاب بریس ہسٹی آف ٹائم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے بناور سمجھنے کے لیے کسی خدا اور یا کسی کریٹر کی ضرورت نہیں ہے لیکن انیس سو ترہ سٹھ کے اندر صرف ایکیس سال کی عمر کے اندر وہ ایک ناقابل علاج نیورولوجیکل بیماری کے اندر مبتلا ہوا تھا اور دو ہزار اٹھارہ کے اندر اسی بیماری کی وجہ سے چھتر سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی مگر اپنی بیماری اور اس کے علاج کے لیے وہ چاہ کر بھی سائنس کی مدد سے کچھ نہیں کر پایا نمبر چھے اگر آپ دنیا کے مشہور ترین یوٹیوبر میں سے ایک مسٹر بیس کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس لڑکے کو ضرور پہچانتے ہوں گے جو کہ تقریباً مسٹر بیس کی ہر ویڈیو کے اندر شامل ہوا کرتا تھا اور اس کا نام ہے کرسٹی سٹائسن جو جمی آف میس بیس کا بیس فرینڈ تھا لیکن اسلام کے خلاف نفرت اور بک کے خلاف جس کا اظہار اس نے اپنے ایک ٹوٹ کے اندر کھولے آم کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ اسلام بہت ہی ایک بیک ورڈ اور جہلائنہ قسم کا مذہب ہے جہاں پر انسانوں خاص طرق کے عورتوں پر کوئی عزت نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے کوئی حقوق ہیں یہ غاروں اور سہراؤں کے لوگوں کے لیے ہے نہ کہ آج کے دور کے لیے اپنے اسلام دشمنی اور توحید کے بعد اللہ نے اس کا ایسا عبرتنا کا انجام کیا کہ جس کو سوچ کر بھی آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے کیونکہ اپنے کھلے آم اسلام بنیاد کی وجہ سے پورے مستعمالوں نے اسے کریٹی سائز کیا جس کی بجانجیمی نے اس کو اپنے ویڈیو کے اندر لینا بند کر دیا اس کی بیوی اس کو دلاک دے کر چلے گئے یہی نہیں اس شخص نے اپنے سرجری کروا کر خود کو مرس عورت کے اندر بدلوا دیا لیکن یوں اللہ نے اس کو ایسی زلط دی کہ آج انٹرنیٹ کے دنیا پر یہ سب سے زیادہ نفرت کیے جانے والے لوگوں میں سے ایک ہے نمبر ساتھ مشہور امریکی سنگر جیسٹن بیبر کو کوئی نہیں جانتا یہ بچپنی سے میوزیک انڈسٹری کے اندر رہ کر پوری دنیا کے اندر اپنی اچھی خاصی فین فالوینگ رکھتا ہے جب اس کی شورت کا نشہ سر پر سوار ہونے لگا تو اسلام کی رشمنی کے اندر اس نے کچھ عرصہ پہلے ایک کونسٹ کے اندر انڈری کے وقت سر پر سکاف پہن کر نہ صرف گانے گائے بلکہ ڈانس کر کے ہجاب اور اسلام کا مزاگ دیوایا اس وقت اس کی عمر صرف اٹھائی سال ہے اور اس کونسٹ کے کچھ دنوں کے بعد جب ایک صبح اس نے اچانک اٹھ کر دیکھا تو اس کے چہرے کی ایک سائیڈ بالکل پیرلائز ہو چکے تھی یہ نہ تو اپنی ایک کان کو چپکا سکتا تھا اور نہ یہ ٹھیک سے بول سکتا تھا کیونکہ ایک وائرس نے اس کی نصب پر اٹیک کر دیا تھا جس جوانی کے عمر میں بلکل ناممکن سی بات تھی لیکن اللہ نے اس چکس کو جھوٹے سے فالج کے ذریعے وارننگ دی کہ صدر جاؤ ورنہ جو اللہ تمہاری حالت کر سکتا ہے اس کے سامنے تم بے بس ہو جاؤ گے اس کے لئے تمہیں نشان عمرت بنانا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے نمبر آٹھ اور آخر میں اپنے میوزک کی وجہ سے کروڑوں انشانوں پر اپنے اثروں سور چھوڑنے والے مائکل جیکسن کو کون بولا سکتا ہے انسانی تاریخ میں کوئی بھی سنگر اتنی شورت حاصل نہیں کر پایا جتنی اس ایک بندے کو حاصل تھی وہ جہاں جاتا وہاں کے روڈز اور ہجوم سے بلک ہو جاتے تھے لوگ اس کے کونسرٹ کے اندر اس کو دیکھ کر بھی ہوش ہو جاتے تھے لوگ اس کے پیچھے دیوانے تھے مائکل جیکسن کا دعویٰ تھا کہ وہ موت کو شکست دے کر دیٹھ سو سال تک زندہ رہ کر دکھائے گا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے اس نے دستانوں سے پہن کر وہ لوگوں سے ملتا تھا تاکہ جراسیم سے بسکے وہ خاص قسم کے اکسیجن سلنڈر میں سوتا وہ اسے چیک کرنے کے لئے ڈاکٹر کی ایک ٹیم ہر وقت تیار رہتی تھی جس کے پاس انسانی آگون بھی موجود تھے تاکہ ایموجنسی کے صورت میں مائکل جیکسن کو بچایا جا سکے 300 سرجریز اور احتیاط کے باوجود صرف 45 سال کے عمر کے اندر جس کے اندر عام انسان خودتی طور پر نہیں مرتا مائکل جیکسن قابل رہم حالات میں اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے وہ چاہنے والے لوگ جو کہ اسے دیکھنے کے لئے ایک وقت کے اندر تڑپتے تھے آج آشتہ آشتہ بھولا چکے ہیں کیونکہ ہمیشہ کے لئے قائم رہنے والی ہمیشہ زندہ رہنے والی سب کچھ جانے والی سب سے طاقتور ذات صرف وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ صحبانہ وطالعہ کی ذات اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے جانب کو سبسکرائب کر دیجئے اور کومنٹ کر کے اپنے رائے سے بھی آگاہ کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دی تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ